بڑی رکتنگیز حدیث ہے نبی علیہ السلام سے کروانا چاہتے تھے نبی علیہ السلام جب مدرسے میں گئے تو آپ اپنے ساتھ ایسے صحاب کو لے کے جن کو ہیبرو لینگویج عبرانی زمان آتی تھی کیونکہ آپ علیہ السلام کو تو نہیں آتی تھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات لے کے آؤ اس دوران انہوں نے نبی علیہ السلام کو بیٹھنے کے لیے ایک بڑی گدی دی آٹھ بھی آپ عرب کے کلچر میں دیکھیں نا تو بڑی بڑی گدیاں انہوں نے بنائی ہیں زمین پر ان کے ایون جو ڈرائنگ رومز ہیں نا اس میں بھی صوفے وغیرہ بہت کام لوگوں نے ہیں محمدی بسترے ہوتے ہیں اور وہ نیچے ہی بیٹھ کے کرتے ہیں جس طرح یہاں ہمارے کیپی میں پتھانوں میں میں دیکھا ہے ان کے ہوتلوں میں بھی ایرواز دیکھا ہے اس لحظہ میں نے دیکھا ہے یعنی پتھانوں میں اور عربیوں میں بڑی چیزیں کامل پائی جاتی ہیں پتھان آپس میں اگر بول رہے ہو آپ کو لگتا ہے لڑ رہے ہیں پشتوں میں عربیوں کو بھی اگر آپ بولتے ہوئے دیکھیں نا وہ بھی لگتا ہے لڑ رہے ہیں اور کہ یہ کہنالوجیز ہے یہ ایک لڑا ٹاپک یہ پتھانوں کی میں نے کوئی برائی بیان نہیں کی یہ ان کی خوبی ہے کہ ان میں عربیوں والی یعنی خوبیاں پائی جاتی ہیں اور یہ نہ سمجھئے کہ یہ آج کے عربیوں میں آپ بخاری مسلم میں حضرت ابوبکر عمر اسمانو علی کی بھی اگر آپ احادیث تھا کے ان کی لینگویج دیکھیں نا تو ان میں کئی ایک محاورہ تن الفاظ بڑے سکتے ہیں یہ یہ نہیں محاورہ تن تباہ ہو جاتا ہے یہ مطلب نہیں دیا کہ باقی تباہ ہو جاتا ہے جیسا ہمارے پنجاب میں بھی کہتا ہے ٹوٹ پہنے ہاں تیرا بیڑا گھرک تو یہ نہیں ہوتا کہ بیڑا گھرک کروانا چاہا رہے ہوتا ہے اور اس نے تیری بات ہو جو روئے یعنی تو مر جائیں یہ ایک محاورہ تن اور اسی لئے عمر سیریز جو فلم آئی ہے نا سر انہوں نے اس کو اسی کلچر میں فلم آئے تب ہی اس کا مزہ بھی ہے لیکن انڈیا پاکستان میں سے بتمیزی سمجھا جاتا ہے ایسا نہیں ہے ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے اس کو بتمیزی نہیں سمجھنا چاہیے تو وہ سنبی دعوت کی اس حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو ایک بڑی سی گدی دی آب علیہ السلام اس میں بیٹھ کے فرمائے تورات لے کے ہو جب وہ تورات لے کے آئے تو آب علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے گدی نکال کے سامنے رکھی اور تورات کو اس کے اوپر رکھا خود زمین پہ بیٹھ گیا اور آپ نے کہا میں ایمان لائے اس کتاب پر اور اس کے ناظر کرنے والے پر ٹیمپلڈ فارم میں تورات تھی آپ نے رسپیکٹ کی اور کہا میں ایمان بھی لے کے آئے پوائنٹو بھی نوٹی اور یہ تو محفوظ کتاب ہے وہ آل ٹیسٹیمنٹ تھا یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے قرآن پاک تو اس سے نبیل اسلام نے امت کو یہ ترغیب دلائی کہ اگر تورات کو میں رکھ رہا ہوں کسی اونچی جگہ پہ اور خود زمین پہ بیٹھ رہا ہوں تو تم نے بھی قرآن کا مصف کا یہ عدب کرنا اسی اعتبار سے دینی کتابوں کے بھی اس طرح کی رسپیکٹ کرنی چاہیے تورات بھی تو ٹیمپلڈ فارم میں تھی اچھا اب وہ جب فیصلہ کرنے لگے تو وہ جہاں رجم کی سزا تھی انہوں نے ہاتھ رکھ لیا وہ صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جنہوں نے ہاتھ رکھے اس کے نیچے وہ آیات موجود ہے ٹھیک ہے وہ ہٹایا گیا تو وہ ہی تھا پھر فیصلہ اس کے مطابق کیا لیکن اس سے یہ رسلہ لگا دوسرا اس سے یہ بھی پتا چلا گیا جو مہاری یعنی بڑی جو بوڑی ہیں وہ آپ کو بتایا وہ تقیے پر نہیں بیٹھنے دیتی کسی کو کیونکہ وہ تقیے پر قرآن رکھ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بھیرمتی ہو گئی ہے حالانکہ نبیل اسلام تو اس تقیے پر بیٹھے ہوئے تھے جس کے اوپر آپ نے تو رات رکھی تو اتنا زیادہ وہ تقویے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جس کو تقویے کا عیضہ کہتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کو مسئیبت بنا لی جائے اور ایڈیا پاکستان میں تو خامخہ کی مسئیبتیں لوگوں نے بنائی رہی ہیں لوگ تو یعنی کوئی بندہ قرآن مسجد میں پڑھ رہا نا تو وہ پیٹھ کر کے نہیں اس کی طرف چلتے ہیں یا اگر آپ نفل پڑھنے لگے ہیں تو کسی کوئی پیچھے قرآن لے کے بیٹھا ہے نا اس کو کہتے ہیں اوہو اٹھے دھو اوہ چاہلوں ڈھانے تو زیٹھ دے ہوگے پڑھ لے حالانکہ وہ اگزیٹ پیچھے وہ تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر قرآن کی جس پیٹھ کو منع کیا گیا وہ وہی ہے نبیل اسلام شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا یعنی اس کی تعلیمات کو چھوڑ مہجورہ حجرت کر لی تھی پیچھے چھوڑ گئے تھے یہ وہ ولی یعنی پیٹھ کرنے وہ سارے کرنے ہیں شوق سے اور فیزیکلی پیٹھ کے بارے میں اوہو بڑی بڑی یعنی لوگ نہ اترام کے اس لیول پہ پہنچتے ہیں کہ صحابہ اکرام بھی شرمیدہ ہوں میں آپ کو حقیقت بتا رہا جو ان لوگوں نے اترام کے لیول ڈیوائز کیے ہیں میں